گوڑی راگ دے بچے گواری ری جاتی ہے محلہ تیجہ تیسرے پادشاہ ستگروہ عمرداز سہم آراج کرتا کا رہنے اپنے دے ستگروہ فرموڑے نے رہا ہو دی پنگتی کہ پورے پاگ ملے بڑھائے سچا ہے سہج سچ سمائے ہاو جیدے پورے پاگ ہندے نے وہ ہی گوڑا نو آ ملدہ ہے وہ سچے جیان کر کے ساتھ وچ سمائے جاندہ سعبد پرہ رم کردے نے محراج گوڑھتے جیان پائے جیان کوئے کوئی بھیرلہ ہی بندہ ہے بھیرلہ پورش منوکھ سیاڑا کوئی پاگ ہاں بڑھائے جو گوڑاں دے کوڑوں ربی گیان پرابت کردہ جیان دو پرکاردہ ہے ایک سنساری گیان ہے ایک ربی گیان ہے ربی گیان کوئی کوئی گوڑاں کوئی کوڑے ساتھ گروہ دے کوڑا کے پرابت کردہ ہے گورتے بھوٹ جیسی جیس ہوئے اور گروہ عمرداز سہم آراج جنہ نے بچن کیتا سی پہلے پنگت پچھے سنگت پہلنا پنگت بچ پر شادہ شکو پھر سنگت بچ آؤ اس طرح بھوڑی شہابی رچنا کرنہارے چراسی پاوڑیاں راچھتے چراسی جب جیساہب نار چراسی کٹھن باڑے ساتھ گروہ اور موڑے نے جو گروہ پاس ہوں بوجھدہ ہے وہ بندہ سی جہنہ مکت ہو جانا گورتے بھوٹ جیسی جیس ہوئے گروہ کڑوں جڑا گیان دی گل پچھدہ ہے اتے پھر اس گیان دے امسار اپنے جیون نم بطیب کردہ ہے سرگروہ فرماو دے نے وہ جیون مکت ہو جاندہ ہے گورتے سہج ساچ میچار گورتے پائے مکت دوار گروہ صاحب دے کوڑوں سہج ہندہ گیان دی پرابتی دا سچا بچال ملدہ کیونکہ ساتھ گروہ نو کوئی اچھا نہیں کوئی لالچ نہیں نر لالچ نر اچھت نربکار نرنگکار نربکار نرلم ساتھ گروہ جنہ نو کسے پرکار دے کوئی جیوتوں اچھا نہیں کیونکہ ساتھ گروہ آپ مالک نے بھرہ مندان دے کیس کر کے ساتھ گروہ کوڑی تا صرف ایک سچی بچار ہے جیان دی نارے ساتھ گروہ کا ساڑے مادہ پتہ نے ساتھ گروہ نے ساڑے تو ہمیشہ پیار ہی لینا پریم دیکھنا اور آپ آپ ساتھ گروہ میشہ سانوں داتا ہی جندے نے بڑے ہون کر کے سب نام دے تم سانجا صاحب باپ ہمارا نو نر تیرہ کھوٹ پندارہ سارے انہا سانجا پتہ ہے کال پرک باہت نے چاہے کیسا بھی ہوئے جیو ریک نو دات اسے نے دینی ہے اس کر کے مہراج فرمو دے دے گھرتے پائے مکت دوار گروہ صاحب دے کڑوں میں مکتی دا درواجہ جیڑا جیان ہے یہ پرابت ہوندہ ہے پورا پاگ ملائے گورے آئے ساتھ چاہے سہج ساتھ سمائے رہا ہو جیدے پورے پاگ ہوندے نے وہ اپنی چلیا ہوں گا اپنے گروہ نو میل لیندہ آم طور تے ایک کہاوت بنی ہوئی ہے ہوئے رڑیا آوے چلیا جیدہ پاگے چھے رڑیا ہویا ہے وہ اپنے آپی جھٹ کھا کے آ جاندہ انہوں کوئی کہن نہیں جاندہ کہ تم آئیں ساتھ گروہ جی انہوں اپنی لے ہوں دے گے وہ سچے جیان کر کے سچ وچ پھر سما جاندہ کیونکہ سچا جیان ملیا بشرام دے کے فرماؤ دے نے آپ کہ جیان دی اور بیاکشہ کرو کہ گروہ نو میل کے آپ نے کہا کہ جیان کا پرابت کیتا ہے کوئی کوئی بندہ کردہ پرابت ہو کردہ جیڑا پوشدہ ہے جیڑا پوشدہ ہے وہ مکت ہو جاندہ جیان دے پرابتی دے سچا بچار گناہ تو ملدہ مکتی ملدی ہے پوریاں پہ جاندہ ملدہ ساتھ گروہ جیان کر کے سمودہ انہوں نے یہی بیاکشہ ہوگی دے رہا ہوگی پھنکی تو بات گروہ ملے آئے ترشنہ آئے گنم بجائے گروہ تے سانت بسائے مہنے آئے ساتھ گروہ دے ملدیں ترشنہ روح کو جیڑی آگا ہے وہ تھنڈی ہونے شروع ہو جاندے جیڑا بندہ قدرتی ہے نونا اپنا کنے چردہ ہوندہ بندہ جے شنان کرن کے آوے شیتی تو شیتی داسمنٹی کر کے بار ایک بار دن آتا ہویا چوہی کھنٹے شریر شکھ نہ بٹیت ہوندہ شانتی جی رہن دیا سوستی رہن دیا آکسیجن مل دیا شریر سرکشت رہن دا انہوں نے کچھ ہو جاندہ سرک داسمنٹ بچ داسمنٹی شنان ہیتا ہے پوستو باد پوری کریا بچ داسمنٹ تو پہلا بورش کرنا کریاد کرنی انسان انسان اوڈہ کھانتا تے ٹو تے ہی لگتا پوڑی ہڑی کھانتا انہوں نے سمیں میں چھے ہی نتنے ہو جاندہ سیمرن ہو جاندہ اید ناڑ شریر کر کے کارشنان سیمر پرباپنا دو بچن آئے ہیں کارشنان سیمر پرباپنا مانا تانا پئے اروگا سریر شنان ناڑ اروگ ہویا اتے مانا پگتی دے ناڑ اروگ ہندہ جنہوں مانا اروگ ہے تا تانا اروگ ہے جنہوں تانا اروگ ہے تا من بھی اروگ ہے اید ناڑ اپس سمن ہو جاندہ ہے کوٹ بگن اللہ تے پربا سلنا پھر آکے مہاراہی دی متھا دیکھو واہی کو دیشان میں گرہن کرو کہیں دے کروڑا بگن تاں ویسے ہی دور ہو جاندے نے پڑتے پھلے سنجوگ چنگے سنجوگ مل جاندے نے جنہوں گرو دی شادن بھی چونے آد چنگے بندے مل جاندے نے رب دے بندے مل جاندے نے یہ اس طرح ہڑی ہڑی ساڑا رستہ جڑا ہے اس وچ صاف صدہ بھی ہندہ جاندہ تو تا مہاراہ سچے پاس شاپنا نوں پڑیش کردے نے یہ جیڑی گربانی ہیں گربانی جے ناڑ سارے آنا پہلنا گرو دی کرپا ناڑ جمیں ناڑ ناڑا سریر نوں کنی جلن جی ہندی پہلنا بندہ سوستی دا مارے آئے ویچائے درمی آئے ہشنان کر کے انسان نوں سوچے جی ہو جاندے نے جنہوں گران دے کوڑا ہوں دے سرکت بہندہ شبت دی بچار ہو دے کرنا چاپندی ہے پھر صدقرو انہوں جو سمجھا رہے دے نے کہ دنیا دی جنہیں پڑا آپ نے یہ ناس وانتنے ناڑ نی جانے ہمیں کٹھے کری جاننا ہے بہتہ ہی جاڑے جور لاتا بھی تو امد بھی جنہ کے لوڑ ہے انہوں جو کرنا چاہی دے صدقرو کہیں دے نے ناڑ پہلے دی تریشنا دی آگتہ جاندی رہے ہاڑی ہاڑی آگ دے پا مبڑ بڑھ دے ہاڑی شانت ہوں دے رہے گھر تے شانت بس ہے منا جدو تریشنا دی آگ بوجی تا گھر دے کوڑو شانتی آجی مان دے اندر تکاو مان گیا مان دا بڑا روڑا اندر لے پاس جور نہ راج مال من سور صدقرو کہیں دے کسے دا راج یا تے مال ویچ جور نہیں یہ مان دے ہی روڑا اندر سو پہلے بھی آیا سی ڈار 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 ڈرنا من کا سور یہ اہمیں ڈری جاندہ ہاں تے مان دے ہی شور ہے روڑا ہے یہ ہونہ دا ہی یا جو ہونہ یہ ویسے ہی روڑا پاؤں تے لگے آئے دا مہارا جاندہ تے لیشنا ڈی آگا جو چھڑی ہوئی شانتی آئی شانتی بچہ ہی ٹکاو بچہ ہی کچھ پرابتی ہندی یڑیاں روحاں پٹک دیاں پھر دیاں انہوں مہارا جانے باکشش نہیں ہندی گورتے پویتہ پاوانا سوچ ہوئے گورتے شبد ملا آبا ہوئے آج دا شبد گرو صاحب دی حکمہ بچی آئے کیونکہ گرو دے قدر کیجے پاشاں پتہ آئے کی ستر سال دی عمر تک آپ پورن گرو دا ملاب نہیں ہوئے میں کہنا ہی گل اکے نہ جائے کیونکہ وہ تو آپ اس مرات ساتھ گرو نے پورن نے انہوں نے ایسا کرے سوچنا بھی نہیں کہ انہوں نے بہتنا پتا نہیں سکا نہیں ہوتا رب نے تیجہ روپ نہ کر کے کہا ہوتا کہ جی برکایا اپنا وشواش گرو تے عام بندے پر نہیں ہونا چاہی دا اپنے دا سے صورت اگران دے دا سے ہی رب روپ رب آپ مہارا جی کہے دینے جدو انسان نو تریشنا بوجھ کہ شانتی ہوں دی آتا پھر ساتھ گرو دے اپدیشنا اور مانو پوکتر جانبا بانیے دی بھولی جڑی اہ شد تے سریر بھی سوچ ہو جانبا کیونکہ تین اکھر نہیں تھے گرتے پویت ایک اکھر ہے پاون وہی چیز ہے پاون بھی سوچ بھی وہی چیز ہے گرتے پویت پاون سوچ ہوئے پڑھنے نو تا یہ پنگتی پڑھ کے آؤ جانبا بندہ گرتے پویت پاون سوچ ہوئے پاتھی نو دیر نہیں لگ دی پڑھنے پتا آنم نوکھ سہج پاتھ کردیا دیر نہیں آؤ پڑھ کے آؤ گیا پر جروہ انہیں آرکھ کرنے پہنے 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 پھین پتا لگدہ بھی اکھر دا تے نہیں اکھر پویت بھی ہوئے اکھر ہے پاون بھی ہوئے اکھر ہے سوچ بھی ہوئے اکھر ہے یہ صدقران نے تین اکھر نہا لکھین ہے کہ گروہ دے اپدے اکھر نہا مان پویتر ہو جاندہ وہ دی جیڑی بولی آؤ شد ہو جاندہ تے ہو دا تانا سریر بھی سچا ہو جاندہ جدو موہ نال پویتر باننگ بولدہ ہے ہردیرے اندر پاون تھا آ جاندی ہے انتہ سکرن سچا ہو جاندہ اسے کارن کر کے تین کی جانہیاں نہیں گرتے شبد ملاوا ہوئے گروہ دے پویتر اپدیش پاؤنڈال مانم پویتر ہوندہ ہے گروہ دے اپدیش کر کے ہی برہم نال ملاب ہوندہ ایتھے اپنے شبد دار سے بدل گیا کیونکہ گرتے شبد ملاوا ہوئے وہ پہلے پہلے ساری دشا دستان تو بات کیا ہے کہ شبد نال ملاب ہوندہ اس کر کے تھے برہم نال ملاب ہے ایک ہے کہ جو سدگرون ملے نے پر جو سدگرون ملے ہی نہیں ہنکہ دے جتنا دے پاک جانچ گران دی سنگتنی دی ہی ہوئی انہ بارے جکر کرنے ہیں مہاراج فرمہ دے باج گروہ سب پرن پلائی بین ناوے بہتا دھکھ پائی سدگرون جو بینا ساری دنیا پرن بچ پہ کے پلی ہوئی ہے کیونکہ جو سدگرون نے مل دے اور مہاراج نے تھان تھا ایٹی دی پاچھا نے بچن لی دیا بھی ہے دنیا دے اندر جتنے لوگ نے بین ناوے جگ کمڑا فرہ سارا جگ دی واقعی سارا جگ دیکھتی دا ہے پسارے پلے پٹھ کے جیو ہم باج گروہ سب پرن پلائی بین ناوے بہتا دکھ پائی واہے گروہ جیدے نام تو بینے ساری دنیا بہت سارا دکھتا ہوں گی دو تاجارے دکھتا ہوں گی اور جیدے سوفی کون ہوں دے مہاراج گرمک ہو گا ہے سو نام تے آئی درسن سچا ہے سچی پتھ ہوئی جو گرمک ہو کے گران دے سرمک ہوں دا ہے وہ نام نوچے ہوں گا گرمک بنیا گروہ دے سرمک آیا سامنے آیا گران دے گول بیٹھا سچے واہے گروہ دے درسن ہون کر کے اور ساری سچی اجت ہندی یہ صوبہ ہندی لوگ پر لوگ دے بچ کس انہوں کہی ہے داتا ایک سوئی اور ان جا کے کہی ہے داتا تھا ایک واہے گروہ یہ ہے جیسی کہی ہے کہ کسے ہور دے اپدیش نال ملاب ہو سکتا ساتھ گروہ کہنے کرپا کرے شبد ملابا ہو جی دے اتے کرپا کردہ او دا گروہ دے اپدیش نال ملاب ہوں با سچا اتے سچا اپدیش ایک کڑ جگ ہے کڑ جگ دے بچ جو میں سچے اتے سچے اپدیش جیو الٹ پاسے لے جاندے کیڑا چوٹھا پر چار ہے چوٹھے پر چار دے اتے ہر کوئی دھگ دا مہراج کہنے نے پاک گا والے ہنو جیو جیو جگے گروہ دے سچے پر چار نسلون کردے نے مل پریتم سچے گونگاوا نانک سچے سچ سماوا ساتھ گروہ جی دار ملکے سچے پریتم پرماتما دے گونہ نو دھونہ کرے مہراج کہنے کی میں بچن کی تھا سانت جنہ مل ہر جہاں گایا بھوٹ جنہ کے دوح گوایا یہ ساتھ گروہ جی پورن سانت ہوں نامے نے کہا دے پھر مل پریتم سچے گونگا پھر تسی ساتھ گروہ دے نار سنگت وچ بے کے تا گونگاو گیڑے لوگ ہونا مان دے آ میں اس گالوں کہیں نا کہ توکھا ہویا بہت لوگ کاندے دال تھگی ڈھوڑی آڑے بہت پھر دے سانت لباس بناتے جو کہنے میں ہی سنگت نہیں کرنے میں بھی تھوڑنا سیمت آئیں بھئی آپ پانوں گلت بندیاں دے سنگت ہوگی گلت پاس سے لوگ کانوں لایا گلت کام کیتے پر چلو انہوں شڑوں کھیڑا انہوں دے پر سنگت وچتا آکے پھر بہنا چاہی دانا سنگت تنے ماری ہے گورہ نی گروہ گراند صحیح دے سنگت کریا کرو ست گروہ دے سنگت چاہ کے بیٹھیا کرو تان گروہ گراند صحیح ماراج اس پاس بیٹھیاں سوہیاں سب ناندہ بیسا ماراج کتن کر دینے تاں سچے نام کر کے ساچ سلوک بچ بندہ سما جاندہ جے گناہ دے کوڑا آکے سنگت کری گئی تاں گوڑی گواری ری محلہ تیجہ گوڑی راگ دیچ گواری ری جاتی تیسرے پاس شرح شبت ہے ست گروہ جے کرم بار چل رہے نے پہلا گروہ دی پرابطی پا گناہڑ ہوئی ہے اور اس شبت میں چکہیں دے نی رہاو دی پنگتی جے کرم ہوگا ہے ست سنگ ملائے جیسے بندے دا کرم چنگا پیشلا کیتا ہویا پون بھیجے ہوئے نے چنگے انہوں ست سنگت میں چھ ملاؤں گا مہاراج جی سارے انہوں کیوں نہیں ملاؤں گا جے اپنا یہ تھے کہیے کہ رب ایرکھا کردہ کسے نہ رہے جان کے نہیں ملاؤں دا ہے پھر مارے کرم مارے کتھر جان گے اور ست گروہ کہیں دنے کرم ہوگا ہے ست سنگ ملائے چنگے کرم پون کیتے ہونا پونی بندے دا صبح پونی بندے دا سب کو ٹھیک ہوندہ اور یسی کہیے کہ ایسا بندہ جڑا تمہ گھنی آئے انہوں لے آکے بٹھائیے انہیں سنگے چے روڑا ہی پائی جانا وہ سنگج ترکان کری جاوے گا اس کر کے اکال پرکھ جڑا بندہ یوگتہ رکھ دا کہیں تو پاو ہے کہ جڑا یوگتہ رکھ دا کرم آنسا کرم ہوندے ہیں جو میں چنگے نمبرہ بڑا بندہ انہوں نے اتھے کہیے کہ اسی پرسینٹ نمبر نمبرہ ہوند تاں بندے نو چنگے پاسے لیا جاندہ انہوں نے نمبری چارے لیے تی چارے جائے تو انہوں کی کرنا کسے نے وہ تو تھلے تھلی رہ جاندہ اس کر کے سدگروہ کہنا میں یہ کہنا ہے کہ پہلا تسی کسے بچے نے نمبری آئے چاڑی ہو کوشش کردہ میں ڈاکٹر بن جاما انہوں صلاحہ دیتی جاندی تو پیپر دبارہ دیلا میند کر ایک سال پھر تین چانس دن دییا یا یونیورسٹی انڈیا دی بچ یہ تھے دا پتا نہیں سو انہوں بار بار موقع ملدہ چنگے نمبر لینڈ دا پھر موقع ملدہ پیشلے جنم بچ آپا ہونے چنگے کرم نہیں کیتے آپا پتا کہ کرمہ نار ملنا سارا کچھ تا آپا چنگہ کرم کرنا شروع کریے پھر آپا چنگے بنیے ہو سکتا آپا شے مہینے لاکہ اور چنگے بن جائیے شے مہینے سال برا کام بلکل چھڑکی تک چنگہ کردے جاؤ کردے جاؤ دنیا نوں تا نہیں چنگہ لگے گا کیونکہ دنیا نوں چنگہ لگ دا ہے کیونکہ چنگہ بنے پر سدگروہ نوں چنگہ لگ دا ہے سدگروہ نے کرپا کرنی ہے پھر کرم بن جانا پھر سدسنگت مل جانی ہر گنگاوے بیسر سو تھائے رہا اوہی گرمکہ سریشت سان سدسنگت چھ بے کے پھر حریدے گنہ نوں گوندہ اور کرم تو بھینا سدسنگت چھ لے ہونے ہیں سدگروہ کہندنے بندیر پر انہیں آکھ عمل نہیں کرنا اگلا ہر گنگاوے بیسر سو تھائے انہیں پھر سنگت چھ بے کے ایک خبہ سجھا دے کے سو ہی جاؤ گا لے آو چلو آپ ساری دنیا نوں کٹھے کر کے سنگت چھ لے ہونے ہیں اور سدگروہ کہندنے سو جانا پہلنا تاؤں دے سار کندہ نالٹو وہاں لے آکے بے کے سو جانا پھر انہیں دتیں آنی روٹھی چھ ہوندہ پرشاد بچ ہوندہ پٹھی ستھی گال چھ ہوندہ انہیں جننی پوزٹو پوائنٹ میں سارے نوں نیکٹیو کر دینا بیرتی سورتی نہیں ہے تکیناڑا پا لے آکے کسے اہمیں نیانے نوں بٹھا دی یہ بڑی تھاں تھے وہ نہیں چل سکتا کیس کر کے بھی تینوں حل سما لگے گا تا ساتھ گروہ کہندنے کرم چنگا بڑھاؤں بجھے سما لگ جاندہ جلو اے جے وادو جے پائے ہر رسنا چاکھے فی کا آلائے ہوند مہاراج کہندنے پاگ نہیں چنگے جننے اسی ستھ سنگ بچ نہیں لے گئے ہوندے ہس ہی اے دیکھ دیں کہ اہے چنگے اچھے نمبرہ بڑا بدیار تھی نہیں ہے اہے پٹھیاں گلہ جا دے بول دا کیوں لائک بدیار تھی ہمیشہ پڑ جاندے نلائک تا نشیاں نشیاں چفاس کے مارے کمہ چفاس کے دیکھ پہندے پھر مام باپ نے تا پیسے خرچ کے پائے اسی گئے چنگے تھا تھے ایسے اتنا ہی ستھ گروہ کہندنے نے اے جو نلائک بدیار تھی یہ کی کردہ ہر رسنا چاکھ ہے فکہ آوائے اے ہری نام رسنو نہیں چاکھ دا تھی فکہ ہی بول دا ہے اور اے دی جوان جلاو ہے جیو آدھو جا پھائے اے جیو سڑ جاوے کہنے جو دویت پانچ لگ کے ہری نام رسنو چاکھ دی نہیں تھی فکہ ہی بول دی ہے بین بوجے تن من فکہ ہوئے بین ناوے دھکھیا چلے آر ہوئے شروع چاہا ہے کہ دوجے پہلے شبد میں چکے بوجھنا ہے ستگروٹوں سمجھنا ہے پھر سجدہ ہے پھر کلیان ہندی سمجھے تو بینہ وچارے تو بینہ اے دا تن من فکہ ہو رہا نا تا سمجھ کے بول دا تیر نا سوج کے بول دا سمجھے تو بینہ وچارے تو بینہ ہی بول شردہ کچھ نہ کچھ اس کر کے دا تانت من مہاراج کہنے فکہ ہو رہا بین ناوے دھکھیا چلے آر ہوئے نام تو بینہ ہون کر کے جیو جو دنیا چو جاندہ وہ دو دکھی ہوندہ پھر ہوندہ ہی جاندہ رسنا ہار رہ چاکھے سہج صبح آئے گر کرپا تے سچ سمائے کیونکہ وہ پہلی پاڑی سی پھر دوجی ہون تیجی شروع کیتی مہاراج نے تیجی پاڑی سی کہنے گران دی کرپا ہون پھر جنہ نے رسنا ناڑ ہری نام رسنو چکھے آنا اوہو سہج صبح آئے ستے سدھی سچ سروب چلے جاندے نے سچ سروب بیچے جان لی جمیں اپا کہی فلانے شہر نو جانا اوہو تھے پہنچنا کہنا یا رستہ جاننا فری بیتے جان جو فری بیتے جان جاندے جاندے شہر آپ پہ ہی آ جانا جادہ آپ پہ فری بیتے اگر کے ودی جانا آپ پہ ہی شہر آ جانا شہر دے آپ پہ شہر دے کوڑ پہنچ جانا بیچے بڑھ جانا یہ تھے مہاراج کہنے جو پرمیسر تک جانا ہے مارگ پائی کرداز میں لکھیا ایک گاڑی مارگ دے اٹھے آپ پہ جتو واہ گرو 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 کر دے اگین ودی جانے ودی جانے تا آپ پہ واہ گرو دے نرنگ کار کا دیس جاہے تا سکھ لہا ہے محال آپ پہ ہم ہی پہنچ جانے جو میں اگلے شہر پہنچ گئے پہنچنو کیے جتو چل پہ جتے مرجی پہنچو لوگ کی چندرمہ تے جاہوڑے منگڑ تارے تے چلے گئے چلن بھی گاڑا ہے جے چل دے ہی نا پہنچ لے بھی نا اس کر کے مہاراج کہنے تُسھی شبد دے راہی چلو تے شبد دے راہی چل کے ہی اپنا سرے لگ ساکتے ہیں گرو دے کار ویچے چلنا کہڑا جڑا سفل سفل پہی سفل جاترا رہے و آون جانا ملے سادا اپنا چلنا کہڑا کہنے فلانہ تا اسے چٹے کپڑے پا کے بیٹھے ہی رہندہ تو نا کہتے جاوے نہ آوے اونوں کی پتاو کسے پہنچ گیا اور جے آپ پہ دیکھو بھی آپ پہ گھڑی چھ بے کہ بیٹھے ہی رہنے آپ پہ گڑا تردے ہیں تردی تا گھڑی ہی ہے تے گھڑی ہی اپنا لے جاندے آپ پہ تا بیٹھے ہی گئے ہیں لے تُرے ہی نہیں اسے طرح پہ گھتی بیچ نام دے جہاج بیچ بیٹھے رہے نا بس جب ہی جانا جیڑا واہ گروہ واہ گروہ کرنا ایک ایک سٹیپ چکڑا چارنے چلو مارک گو بیند مٹا ہے پاپ جب ہی ہے ہر بین دے ترنا ہو گیا ساتھ دائے دیچ بیٹھا نہیں دیکھنے لگ دے کہ ساتھو بیٹھا ہے سانت مہاتمہ بیٹھا ہے پہ نہیں وہ تُرے ہی جا رہے ہیں جیڑا آپ پہ لگ دے تُرے ہی جا رہے ہیں وہ بیٹھا ہے آپ دنیا نو دیکھ دے دنیا پجی پھر دی ہے اصل بچ اینہ دا مانتے اٹھے ہی ہے ایک کولو دے بڑھ دنگو بڑا گیڑا لاؤں دے پجی پھر دے سویر تو شام تک آ کم آ کم اے کم آ کم ساہو ساہی ہوئے گروسری لیا دی ہون سی آ کتا ہون آ کتا بل پر یا دے او کولو دے بڑھ دا تو تا کھڑا اٹھے ہیں پاجی دا اور تیرے سریر دے مان دی تا کوئی ایکشن ہی نہیں ہویا جی دا مان دا ہی کوئی ایکشن نہیں ہویا سریر دے ایکشن کر کر کے کئی دھونا ان لوگ کرے پجی پھر جا بڑا کم کر دا بڑا سیانہ پر مان تا اٹھے ہی کڑا مان دی دشا بدلی ہی نہیں ساتھ گروہ ماراج کہنے دے کہ رسنا ہار رہ چاکھیا سہ سبائے گروہ کرپا تے سچ سمائے جنہ نے سوتے سے دی نام راسنوں چکھیا گروہ کرپا ناروچ سمائے گئے ساتھ راتی گروہ شبد بھی چار انگمرت پیوے نرملتار ماراج جی اے جی دی تُس ہی کہہا کہ گروہ گروہ مکھاں دے رسنا سہ سبائے چکھ دیا راس یہ سانوی دہ دیا کوئی طریقہ کہ گروہ کرپا ساڑیتے بھی ہو جاوے ماراج سچے پاس شاہ فرماؤنے نے ساتھ راتی جیڑی جیوہ سچے گروہ دے راست چاکھ دیا اوکی کر دیا گر شبد ویچار او شبد ویچار رنگی ہوئی ہے اصل ویچ شبد ویچار کر کے ہی بندہ رنگیاں جاندہ ہو جیب رنگی جاندی ہے نام رنگ ویچ تو کونہ شبد ویچار کیتی ہے کہہاڑ نہیں کرنی پگتی اتے کہہاڑ دا سومیل نہیں ہے مہاراج کہنے پگتی کرو پر کہہاڑ نہ کرو سہج ویچ رہو ساتھے رہتی گر شبد ویچار انگرت پیوہ نرملتار او جیبہ نام مردی نرملتار آنو پیندی ہے او جیڑی جیبہ ہے نا مہاراج کہنے کیوں کہ سہج ویچ ہون کر کے انہیں شبد ویچار کیتی جیڑی دنیا اینہ کام پج پجگے کر دیا دوڑی پھر دیا او آتما کے گیانے ستے ست بیٹھا چھنچ ویسے ہی کر دندا نام سماوہ جو پاندہ ہوئے او دہ پاندہ ہے ٹھیک ہے نا کوئے ہون ستگرو مہاراج اگر آپ داستے نے بھی آپ آئے ہونک جانوں بھئی ہون جیڑا پٹھا پاندہ ہے مودہ پیار پاندہ ہے وہ پاندہ چے تسی دھدھ پاؤ دھدھ پاندہ چے پہ جانا ڈھل جانا وہ چے کوئی چیز نہیں پہ سکتی کیا ہونکہ پاندہ پٹھا ہے او دہ پاندہ ہے ٹھیک ہے نا کوئی جو مانروپی پاندہ او دہ مودہ ہے او دہ پاندہ چے کوئی شب گھوڑ نہیں ٹھیک سکتا ایتھو ہی آپ پاندہ پتہ لگتا کہ مانروپیلہ سدھا کرنا ہے ساتھ گروہ کہنے نام سماوے جو پاندہ ہوئے جو انتہ کار روپی پاندہ سدھا ہوندہ او دہ پاندہ پاندہ پہلے سدھا کرو پاندہ ہچھا سوئے جو تس پاپسی پاندہ آتملین توٹہ ہچھا نہ ہوئے گر سب دی من نام نباس نانک سچ پاندہ جیسے سبد پیاس اور او پاندہ دی بیاکشہ کر دے دوبارہ دہ دے دیں پہلے نہ تا پھٹھا پاندہ تے سدھا پاندہ دس سے آئے تکہ نے تو اڑا پاندہ ہی پھٹھا میں کی پاما بچ کہنے مہارا جی سدھا کرمہ تریقہ دا دے پاندہ ساڑھا سدھا کیوں ہوئے مہارا سچے پاندہ شاہ فرماؤں دے دیں کہ گر سب دی من نام نباس نانک سچ پاندہ جیسے سبد پیاس گر شبدیاں دیں من نامی جو پرماؤں دا نباس ہے مہارا ایک اتھر کر دیں جسنو گر شبد دی پیاس ہے تری ہے او ہی من روپی پاندہ سچا ہے او ہی سدھا ہو جانا جد پیاس لگ دی ہے تا پاندہ سدھا ہو جاندہ اپنے آپ گلاس مانج کے سارے اپ اٹھے رکھے ہوں دے دیں جدو پانی پینا ہے چوک کے لوڑ پیگی نا پانی دی پیاس لگی کہنے پیاس لگنیاں سارے اپنے سدھا کر کے او دیوچے پدار کھپا کے پی لگنے دیں ایسے ترہا جدو نام دی پیاس ماندے اندر لگ دی ہے تا اپنے اوہ دوں پھر سدھا ہی کرانگے انہوں پاؤں باستے سدھے ماندے ناڑا کے سدھے ٹنگ ناڑا گرو دی شرم مجھے دیں کہ پھر اممرت گیان اپنے ہردے کے پاؤں لینا تا اپنے ہردے کے پاؤں لینا